اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ گورنر سندھ جناب کامران چسوری صاحب موجود ہیں یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ورجینیا شہر میں ورجینیا اسٹیٹ میں اور ان کے ابھی ہم نے ان کی بڑی باتیں بہت اچھی اچھی باتیں سنی ان کے بڑے آزائم ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بڑے عمل بھی کیوں بھائیے ہم صرف چند تین چار سوال ان سے پوچھنا چاہ رہے جسوری صاحب یہ فرمائیے آپ نے ایک بہت بڑا انیشیوٹیو دیا عوام کو لوگوں سے ملانے کا آپ نے تیس دن تک افطاری اپنے گورنر آس میں کی دوازے کھلے رکھے کیا پہلی چیز یہ کہ آپ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا اور دوسری چیز یہ کہ کیا اس میں آپ نے دوسرے پولیٹیشنز کو بھی بلایا کہ وہ عوام سے رابطے میں رہیں ان سے بات کریں جی دیکھیں جی ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ کا ڈر ہو تو پھر انسانوں کا ڈر نہیں رہتا اور جب مخلوق خدا کے لیے آپ کی نیت یہ ہو کہ اس معاشی بہران میں آپ کو بلائیں اور ساتھ ساتھ یہ میسج بھی تھا کہ اگر گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل سکتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کے ایوانوں کے اور دلوں کے دروازے کیوں نہیں کھل سکتے ہیں بلکل مجھے بھی سیکیورٹی تھریڈز تھے موجود ہیں اور مجھے باقیدہ رائٹنگ میں لکھ کر دیا گیا کہ آپ یہ نہ کریں آپ کی جان کو فترہ ہے لیکن صرف دروازے ہی نہیں کھولے اور افتار اور انہوں نے نہیں کرا ہے بلکہ میں نے ان کو دروازوں سے ریسیف بھی کیا اور میں شام ساڑھے پانچ سے لے کے اور پونے نو بجے تک ان کے درمیان رہتا تھا کیونکہ جب ہزاروں لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ سیلفیز بنانا ان کے ساتھ بات چیت کرنا تو بلکل بھی ڈر نہیں لگا ایک بات اور دوسرا میں نے سبھی سیاسی جماعتوں کو خط لکھ کے کہا کہ یہ عوام کے لوگوں کا افتار ہے اس میں آپ بھی شرکت کیجئے تو بہت سارے آئے بھی اور بہت سارے نئی بھی آئے میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک روایت تو ہم نے ڈال دی ہے اور اب جو آنے والے جو بھی ہوں گے یا جو آج بھی موجودہ ہیں لوگ اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب دروازے کھول سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور پھر راتوں کو سہریوں میں جا کے لیاری اور لیاقت آباد اورنگی کورنگی کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کراچی کا جہاں ہم نے روڈ پہ بیٹھ کے سہری نہ کیو رات چار چار وجہ تک تو یہ بھی اب لوگ بوچھ رہے ہیں کہ اب سیکیوریٹی تھریڈ اگر ہوتا تو پھر گورنر صاحب روڈ پہ بیٹھے رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آفیت اور ساتھ و خیریت کے ساتھ یہ تیسو رمضان گزار دیئے لیکن ایک میسیج اور ایک سوال تو لوگوں کے دلوں میں اب آ چکا ہے اور لوگ اب ڈیمانڈ کریں گے کہ آئندہ بھی دروازے کھلے رہے ہیں اور سب ہی کے کھلنے چاہیے صرف گورنر ہاؤس کے نہیں باقی بھی ویوانوں اور دلوں کی دروازے کھلے ہیں ان صاحب سروت صاحب اختیار صاحب حیثیت لوگوں کو ضرور سوچنا ہے کہ اگر وہ بھی یہ سب عمل کریں گے اور لوگ ڈیمانڈ بھی کریں گے اچھا ایک آئی ٹی کے بارے میں جو آپ فرما رہے تھے تو کیا اس سلسلے میں آپ نے یہ سوچا کہ آپ بل گیٹس سے بات کریں کہ وہ کچھ انویسمنٹ کریں کراچی میں دو چیزیں ہم نے کی ہیں ہماری ٹیم کے کچھ لوگ بل گیٹس کی کمپنی سے بات کر رہے ہیں ایک تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو لیپ ٹاپ کراچی میں ڈیر سے پہنے دو لاکھ روپے کا ہے وہ ہمیں اسی ڈالر میں دے کیونکہ انہوں نے انڈیا میں ایک سٹی کے اندر سو ڈالر میں دیا ہے جو کہ وہاں ریٹس سے پہنے دو لاکھ روپے کا اور جس طرح ہم پچاس ہزار لوگوں کو آئی ٹی کے مفت کورسز کرا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ٹی کے کورسز کرنا افورٹ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے پھر ان کو لیپ ٹاپ بھی افورٹ نہیں کر سکیں گے تو ہم نے کراچی میں ابھی ایک پروگرام میں تقریباً سو کے قریب لیپ ٹاپ ہمارے جو زفر بھائی ہیں جی ڈی سی والے اور ڈیل کمپنی کے جو مضمل بھائی ہیں ان کے تعاون سے لوگوں کو دیئے بھی ہیں لیکن میں واقعی یہ چاہتا ہوں کہ اگر بل گیٹس آپ کی کمپنی سے ہمیں اس ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر لیپ ٹاپ مل جائے ایک لاکھ کے قریب تو ان لوگوں کو جن کو ہم کورسز کرا رہے ہیں جو پچاس ہزار کا ہے اور سیکنڈ بھی پچاس ہزار کا ہے تو کم از کم ایک لاکھ لیپ ٹاپ ان لوگوں کو دیئے جائیں اچھا یہ بتائیے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سندھ کے نوجوان ہیں ہمارے میں خاص طور سے صحافی لوگوں کے بارے میں سوال کروں کیونکہ میں ان کی ٹریننگز بھی کرواتی رہی ہوں آن لائن سندھی زبان میں میں نے کروائی ہوں جی تو علی اسی میں تھے علی بھی اس میں شامل تھے اگر بر سے بھی بات ہوئی تھی تو آپ یہ فرمائیے کہ ان نوجوانوں کے لیے ان کو بہتر مزید تعلیم کے لیے کیا کوئی ایسا انیشیٹیو ہے کہ ان بچوں کو ان لڑکوں کو یا لڑکیوں کو یہاں بھیجا جائے یا انگلینڈ یا یورپ میں کہی دیکھیں مختلف ممالک کے سفارتکاروں سے میری بات ہوئی ہے کہ ہمیں اسکالرشپ دی جائے اور اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں اور ایک ایپ انشاءاللہ اگلے ایک دو ہفتے میں لانچ کر رہے ہیں گورنر انیشیٹیو اور ہائر ایڈوکیشن اور اس میں ایک ہزار اسکالرشپ کی میں نے بات کی ہے سندھ کی یونیورسٹیز بھی اسکالرشپ دینے کے لیے مجھے تیار ہیں یوکے سے سو اسکالرشپ کی آفر آ چکی ہے اور ہنڈر پرسنٹ اسکالرشپ ہے اور انشاءاللہ میریٹ کے اوپر چاہے وہ سندھ میں رہنے والا کوئی بھی زبان ملتا ہو اسے ہم دیں گے دیکھیں یہی تو کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے اصل میں اور جب آپ ایک دفعہ مخلوق خدا کی خدمت اور اس کے کام آنے کی بات سوچ لیں تو پھر آپ کچھ ڈھونٹے ہیں نئے نئے انیشیٹیو کہ کہاں ہم لوگوں کی علیے کچھ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ نے جو کی ہے اس میں ہم کام کریں لیکن اور مزید انشاءاللہ اس میں کام کریں گے اور ان نوجوانوں کو جو ٹیلنٹڈ ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور معاشی حالات کی ویسے نہیں پڑھ سکتے ان کو ہمڈرڈ پرسن سکولوشیپ دیں رہا شکریہ